محمد عزی صدیق اس کا حل کیا ہونا ہے آئین پاکستان 1973 نے تین اہم ادارے بنائے ہیں یہ صحافت ہم نے ایسے ڈال دیا ہوا اس میں صحافت ادلیہ کوئی ستون نہیں ہے تین اہم کیا ہیں پہلے ہے مکننہ جو آئین سادیجس کے لئے الیکشن ہوئے تھے اور یہ مکننہ بننی تھی دوسری ہے انتظامیہ جس نے نگران حکومت کے ساتھ مل کر یہ الیکشن کرائے اور جو دھاندری کی وہ ساری ریکارڈ پہ آ چکی ہے تیسرا ہم ادارہ ہے عدلیہ تو یاد رکھئے گا ان تین اداروں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے اٹھارہ فروری دوہزار چوبیس کمیشنر راولپنڈی نے جو قدم کیا ہے اٹھایا ہے اس پہ پوری دنیا میں اس کو شاباشی مل رہی ہے پورے پاکستان میں صرف وہ لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں یا اس نظام کا حصہ ہے اس نظام کو بنانے میں چاہے وہ صحافی ہو چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہو چاہے وہ عدلیہ میں بیٹھے لوگ ہو چاہے وہ بیورکریسی میں بیٹھے لوگ ہو الیکشن کمیشن جو کہ ایک فریق ہے اس سارے نظام میں آئین اور قانون کے تحت جو کچھ کیا وہ سامنے ہے صاف شفاف الیکشن ہونے تھے اچھا اس سے پہلے ذرا ایک بات بتایا چلوں جسیس قاضی فائزہ نے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کی تردید کیا ہے لیکن ماضی میں وہ آپ کو یاد ہے وہ کچھ سوال پوچھا کرتا تھا تو وہ چھوٹی سی ویڈیو ہے جس میں چپ کرنے کا کرتے تھے چپ 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 بات نہیں کیا کرتے تھے کیوں اور اب کیا ہو گیا اور کئی صافیوں نے کہا ہے بقاعدہ کہ جناب یہ پہلے لیاقت چٹھا کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی ہے اور اس کے بعد میڈیا پہ آ کر بتایا گیا جیسے وہ جانتے نہیں ہیں یعنی یوٹیوب کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں اور پھر انہیں یوٹیوب کا سہارہ لے کے بیان دی اور وہ بھی یوٹیوب وہ جو خاص لوگ ہیں یعنی اصل تو آئے نا اصل تور کا مقابلہ کرے نا محمد اللہ جان کا مقابلہ کرے نا اس سارے معاملے کے اندر باقی چند صافی دوست ہیں ہمارے لیکن وہ بینیفیشریوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں تو اس طرح سے یہ کسی طرح سے بھی جائز اور واضح بات نہیں ہے اب کل جو سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہونے جا رہی ہے اس پہ میں تفسیری بات کروں گا شام کے پروگرام میں لیکن میں بتاتا چلوں نون لیگ میں گفرات موجود ہے اور نون لیگ نے حامد میر پر بقاؤ کا الزام لگا دیا میں بہت پہلے آپ کے ٹی وی چینلنز میں بات کرتا رہا ہوں میرا اختلاف رہا حامد میر کے ساتھ لیکن حامد میر جو باتیں اس وقت کہا کرتا تھا حالات اور واقعات نے وہ سچ ثابت کی حامد میر کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو ادارے ہیں ادارے ہیں اپنے ادارے اختیار میں بیٹھ کر کام کر اس میں غلط بات کیا ہے اور ابھی جو کچھ ہوا ہے وہ اداروں نے اپنا اختیار تجاوز کیا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے تو ان کو اپنے اور اسی لیے مچے بڑی لگی ہوئی ہیں بہت سے لوگ اپنا سینٹر پنجاب کا ایک اکاؤنٹ ہے وہ بھی لگا ہوا ہے پی ایم ایل این کا لیکن جواب کوئی نہیں ہے ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے غریدہ فاروقی جیسے لوگ وہ ڈیفینڈ کرتے پر رہے ہیں کیا غریدہ فاروقی بے نکاب نہیں ہوگی سارے مسئلے میں ان تک یہ انفرمیشن کون دے رہا ہے اگر کوئی ویزے کی انفرمیشن آ رہی ہے اگر کوئی پراؤپرٹی کی آ رہی ہے اگر کوئی انویسٹمنٹ کی آ رہی ہے لیاقت چٹھا کا کیریئر میں پاس آپ کے سامنے سارا کچھ رکھ چکا ہوں کوئی چیز آپ کے سامنے نکلی ہو تو اب کہاں سے آ گیا تو غریدہ فاروقی جیسے لوگوں کو موں کی کھانی پڑی ہے ہے کیا وہ انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ ہے کیا ان سے ڈیمارڈ ہے چیلنج ہے کہاں سے آتی انفرمیشن بتائیں نا قوم کو کون دے رہا ہوں انہیں انفرمیشن کیا وہی لوگ دے رہے ہیں جو بینفیشری ہے اس نظام کے کیا وہ ان سے رابطے میں ہیں ورنہ تاریخی طور پر تو آپ کو پتا ہے وہ کیا کہا کرتی تھی ایک یاد ہے آپ کو پاکستانی اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ چلگنے ہونے لوگ اور جس نے جوڑ کے رکھا ہوئے سارے مسائل کو اب بڑا بہت مشکل ہے چیزوں کو بلا وجہ ڈیفینڈ کرنا اور ایسے ایسے گھر کرنے کے لیے آپ یہ دیکھنا اور ایک بات میں آپ کے سامنے اور رکھتوں میں نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے مجھے بتائیے گا کس حیثیت میں کس قانون کے تیاد الیکشن کمیشن نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کس بنیاد پر دی ہے بھائی آپ کے سامنے آپ اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اب آپ بند کرنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے جو جو سینکڑوں شکایت آئی ہیں فارم فورٹی فائی ور فورٹی سیون کے حوالے سے اس کا دروازہ بند کر رہے ہیں میں وقت سے پہلے خبردار کر رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ کہیں گے یہ یہ بہانہ دیں گے کہ جناب یہ ایک ریپورٹ برائی ہے ہم نے فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ برائی ہے ہمارا ہمارا سیری در میمبر بیٹھا میمبر بیٹھے ہم نے آر او کے بیان لیے آر او نے سب کہہ دیا کہ جو فارم فورٹی فائی ور دی ہے وہ ہم جو دی ہیں وہ صحیح ہیں فارم فورٹی سیون جو ہم نے دی ہیں جو لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں وہ غلط ہے اور لیاکت چٹھا جو بات کر رہا ہے وہ غلط ہے اب اتنا نہیں پتا کہ لیاکت چٹھے کے پاس کتنی ایویڈنس ہے اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ لیاکت چٹھا بقاعدہ الیکشن کے اس سارے پروسس کے حوالے سے آتا رہا پھر اب سارا کچھ سامنے آ گیا نا چیف سیکٹری کو خط لکھنا آئی جی کو خط لکھنا انہیں کہا کیا تعلق ہے آئی جیو آ رو ہے کوئی یا چیف سیکٹری آ رو ہے پھر انہوں اپنا وجہ کیا ہے کہ بھائی ساری بیوروکریسی کو کنٹرول کون کر رہا ہے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ دیں آپ کے جناب پولس ڈیوٹییں دی ہیں سیچوں نے تو آئی جی کا کوئی رول نہیں ڈی آئی جی کا کوئی رول نہیں سی سی پیو کا کوئی رول نہیں ڈی آر پیو کا کوئی رول نہیں ڈی آس پیو کا کون مانے گا آپ کی اس بات کو اسی طرح ڈیپٹی کمیشنر کے نیجے جتنا سٹرہ ہو ڈیپٹی کنشمنر کا ملازم ہے چاہے وہ کسی میک میں کی اندر ہے اسی طرح ڈیپٹی کمیشنر کے بار کمیشنر ہے کمیشنر پورے ڈیویڈن کا سیاہ سفید کا مالک ہے پجاب کے اندر جو کمیشنر آپ کے سامنے ہے کتنی باتیں ہوتی نہیں ہیں اور وہ ہر وقت اس کے ساتھ پھرتا رہتا ہے اور کمیشنر پڑی کے جگہ پر وہ انور سیف لگا سیف انور لگا دی ہے چھپا چھپا یا جیپا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا انیس میں گریڈ کا افسر ہے اس کی اہلیت کیا ہے کہ اس کو کمیشنر کے ہوتے پر وہ تو ڈیپٹی کمیشنر بننے کے لائق نہیں ہے آپ نے اس کو کمیشنر کا ہوتا دے دیا اس کا مطلب ہے اپنی مرضی کا بندہ دیا تھا کہ اپنی مرضی کے ریزرڈ نہیں لے سکے تو اس لیے الیکشن کمیشنر کو اس انکواری سے پیچھے اٹنا چاہیے اور اس کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشنر بننا چاہیے جو یہ معاملہ دیکھا جائے الیکشن کمیشنر اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے اگر آپ اجازت دیں گے سارے معاملے کی تو کل کیا ہوگا معاملے کی سنگینی بہت زیادہ ہے اور اس میں تحقیق تحقیق جوڈیشل پی آئی ٹی پارلیمنٹیرین کے مذاقرات کامیاب ہو گئے ہیں اور پرویس خٹک نے معاہدے کے تحت پارٹی چیئرمنشپ اور بنیادی رکلیوں سے استیفہ دے دیا اب پی آئی ٹی پارلیمنٹیرین کے چیئرمنشپ کا عوضہ پی ٹی آئی کو ملے گا عمران خان کے پشاورت کے بعد جلد بازابتہ اعلان کیا جائے گا سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں یہ کس لیے ہو رہا ہے یہ ریزرڈ سیٹو کے لیے کی طرف بھی یہ کوشش ہو سکتی ہے لیکن کیا پرویس خٹک پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے یہ وہ سوچنے والی بات ہے پاکستان تحریک انصاف نے انتقابی دامنیوں میں سہولت کاری پر سندھ پنجاب کے چیف سیکٹریز اور آئی جی کی برطرفی کا بڑا جائز مطالبہ ہے یعنی اس کے بعد تو اب سامنے آ جانا جی یہ سارا جو کچھ ہوا ہے سارا کچھ تو ہم نے سارا دیکھ لی ہے نا اب ہمیں تو نہیں سمجھ میں آنے اب ہمیں کو پرویلم تو نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا جی اور اور بہت سی باتیں ہوتی رہی ہیں بہت کچھ آپ کہتے رہے ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب لیکن یاد رکھیے گا ضمیر آخر جاگتا ہے ظلم آخر بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے عمران خان جیل کی اندر بڑے سکون سے ہیں انہیں کوئی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہے انہیں پتا ہے کہ وہ حق اور سچ پہ چل رہے ہیں رب جو ہے ہم سب کا رب اور تمنار خان کے ساتھ ہے ورنہ تو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے نہ آ رہا تھا ضمیر ایسے دھوڑا جاگ رہے ہیں یہ ضمیر ایمان داری کی نشانی ہے کہ یہاں اچھے لوگ موجود ہیں آج بھی اگر یہ سارے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں جتنے لوگ ہیں یہ سارے قرآن بجید پہ اور حالف لیں اپنے والدین کی قسم کھائیں اور سمجھ آ جائے گی بات ساری کے کیا ہے میں آہ چہرے بے نکاب ہو گئے ہیں غریدہ فروکی جیسی صحافیوں کے ہمارے اس گدل نظام کے اندر سے سارا کچھ گند نکل کے باہر آ چکا ہوا ہے اور آہ کیا پوسیبلیٹیز ہے دیکھیں پورا الیکشن کل ادم مت جائیے گا جتنے حلقوں پہ یہ بات ہو رہی ہے اتنے حلقوں کی حد تک رہیے گا پورا الیکشن نہیں جانا آپ نے پورا الیکشن جائیں گے پھر کیا ہوگا نگران حکومت ساری پھر بیٹی رہے گی سر پہ پہلے جان وڑی مشہل سے چھڑانی ہے اس نگران حکومت نے جیسا ہے تباہی کی ہے اس مولک کی جہاں پھر مارشلہ کی طرف جا رہا ہے اور میں نے اس کی تجویز آپ کے سامنے پھر دے رہتا ہوں کہ جناب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر حکومت بنائیں نہ لیں وزیراعظم شپ نہ لیں اپنا وزارتیں لیکن حکومت آپ نہیں بنائیں صاحب شفاف انکوائریوں یہ سیٹوں کے اوپر جتنی انکوائری ہیں انویسٹیگیشن ہیں وہ مکمل ہو جائیں وظاہر یہ کئی معاملہ جو نظر آ رہا ہے انکوائری بٹھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ الیکشن ٹرابینلل کی طرف معاملے کو موننا چاہتے ہیں تو الیکشن ٹرابینلل کی طرف بھی چل جائے کوئی نہیں ہے لیکن جیت عمران خان کی اور عمران خان بہت جلد باہر آ رہا ہے